بپر جوئی توفان سے جوڑی ایک بڑی خبر کے ساتھ بپر جوئی توفان پر آئی ایم ڈی کا بیان آیا ہے بپر جوئی توفان خطرناک ہے آئی ایم ڈی کی طرف سے یہ چیت آیا گیا ہے پچھلے چھے گھنٹے میں رفتار دھیمی پڑ گئی کہنا موسم میں بھاگ کا کچھ میں توفان کا زیادہ خطرہ بنا ہوا کہنا موسم میں بھاگ کا جکھاؤ تج سے دو سو اسی کلومیٹر کی دوری پر ہے چکرباد فلحال دوارکا سے چکرباد دو سو نبھے کلومیٹر کی دوری بنائے ہوئے ہیں یہ کہنا ہے موسم بھاگ کا اور گراؤنڈ سے لگتا زی نیوز کی میگا کافری جاری ہے شیوانگی تھاکر ریپورٹ کر رہی ہیں شیوانگی جس طریقے سے اس وقت انپوٹ آ رہا ہے انڈین میٹرولوجیکل دیپارٹمنٹ کا پچھلے چھے گھنٹے میں رفتار دھیمی پڑی ہے سائیکلون کی گراؤنڈ پر کیا ویشولز نظر آ رہے ہیں کس طریقے سے مونیٹرنگ ہو رہی ہے پوری حالات کی دیکھیں نیدی آپ کو بتا دے کہ گراؤنڈ کی جو تصویریں ہیں یہاں پر حالات بچ سے بچ ہوتے جا رہا ہے اور جو ونڈ ہے جو سپیڈ اس کی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتے جاری ہے اس وقت ہماری موجود کی جکھاؤ پورٹ پر ہے اور آپ کو بتا دے کہ زی میڈیا اکلوتا ایسا چینل ہے جو گراؤنڈ زیرو سے یہاں سے ریپارٹ کر رہے تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جکھاؤ پورٹ وہی علاقہ ہے جہاں پر لینڈ فال ہوگا اور اس پورے علاقے کو خالی کر دیا گیا ہے جو مچوارے ہیں ان سب کو یہاں سے صحیح جگہ پر سیف جگہ پر لے جائے گیا ہے تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھئے لگاتار کل دے رات بھی یہاں بارش ہوئی صبح سے بھی بارش تھم تھم کر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تمام جو ناؤں ہے وہ کس طرح سے جھتی گرست ہو گئے چاہے بڑے نہ ہو چاہے چھوکے نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ جو میکسیمم آج کی اگر ہم بات کریں جو ونڈ کی سپیڈ ہے وہ 65 سے 75 بتایا جا رہا ہے اور جب یہ ٹکرائے گا یہاں پر تب 125 سے 135 ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور 30 ہزار سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو دوسری جگہ پر لے جائے گیا ہے سب سے زیادہ جس علاقم ہماری یہاں موجودگی ہے یہی سے 14 ہزار سے زیادہ لوگوں کو کچھ سے دوسرے جگہوں پر لے جائے گیا ہے دیکھئے لگاتار پرشاسن جو ہے وہ لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ جو جانکاری ہماری اور سے دی جاری ہے اس کا پالن کریے اس کو سمجھئے اور ایک بہت اہم جانکاری اپنے درشکوں کو دینا چاہیں گے کہ صاف طور پر یہاں پرشاسن نے کہا ہے کہ اگر یہ لینڈ فال ہوتا ہے جس کا سمیہ کل شام بتایا جا رہا ہے اس کے بعد بھی دو سے تین گھنٹے کا جو سمیہ ہے آپ اپنے گھروں سے نہ نکلے کیونکہ اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ سائیکلون کے جانے کے بعد آپ اپنے گھروں سے نکلے جب تک پرشاسن کی اور سے آپ کو کوئی سندیش نہیں ملتا تب تک آپ اپنے گھروں میں بنے رہیے اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دے کہ مچھواروں سے یہ پورا علاقہ آپ دیکھیں جکھاؤ پورٹ کا بھرا رہتا تھا یہاں پر بہت ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ کام کرتے تھے لیکن لگ بک سو کلومیٹر کی دوری جو ہے وہ ہم یاترہ یہاں پر کر کے آئے ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا اور یہاں پر پرشاسن کے لوگوں نے پہلے ہی سبھی کو نکال دیا ہے حالت ہی میڈیا کو بھی ایک حد تک جانے کی آگے مطلب آپ کو کہہ اجازت ہے اور یہاں پر وینٹ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں سے رپورٹ کرنا بھی مشکل ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ ٹرینیں کئی ساری رد کی گئے ہیں جس میں آدھکتر گجرات کی طرف آنے والی ٹرینیں ہیں الگ الگ ٹیموں کو گٹھت کیا گیا ہے ہلپنائی نمبر جاری کیے گئے ہیں کچھ میں ہی سب سے زیادہ یہاں پر اثر دیکھنے کو ملے گا اور مانڈوی کراچی کے بیچ میں یہ جکھاؤ پورٹ آتا ہے جہاں پر اس وقت ہماری موجودگی ہے تو یہ جو تصویریں ہم آپ کو نیدھی دکھا رہے ہیں یہ مانڈوی کا آگے کا علاقہ ہے اور اس کے ٹھیک آگے آپ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظرے جائیں گی تو آگے کراچی ہے مانڈوی اور کراچی کا وہ علاقہ جہاں پر یہ لینڈ فال ہوگا وہاں سے یہ گراؤنڈ رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل ملا کر پرشاسن نے اپنی کمر کس لی ہم نے دیکھا تمام چاہے وہ نیتا ہو چاہے وہ یہاں پر ستھانک لوگ ہو سب ملجل کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس پراکرتک آپدہ سے کہیں نہ کہیں پہلے سے تیاری کر کے نپٹا جائے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ لگ بگ آج سے دو دشک پہلے لوگوں کی موت ہوئی تھی ایسے میں اس بار پرشاسن نے اپنی کمر کسی ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نقصان نہ ہو جانمال کا نقصان نہ ہو لوگوں کو یہاں سے ستھانانتریت کرائے گیا ہے اور سمیہ سمیہ پر لوگوں کو جانکاری دی جاری ہے اور ایک بڑی بات آپ کو بتا دے کہ یہ جو موبائل ٹاورز ہوتے ہیں سب سے زیادہ جب اس طرح کی ونڈ سپیڈ ہوتی ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے کنیکٹیوٹی کہیں نہ کہیں کٹ جاتی ہے تو جو موبائل ٹاور کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی ہزاروں کی سنکھیا میں مین پار یہاں لگا دیا ہے کہ جب ایک بار سائیکلون یہاں سے گزرے گا اس کے بعد کنیکٹیوٹی تھم نے نہ پائے لوگ جو ہیں ان کو صحیح سمیہ پر میسیج ملے اس کو لے کر بھی یہاں پوری تیاری کی گئی ہے تو کل ملا کر گجرات سرکار سے لے کر یہاں کے لوگ سے لے کر سبھی نے تیاری تو کر گئی ہے لیکن یہ پراکرتک آپدہ ہے اور ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے اور رینڈ کی سپیڈ جو کہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا کم ہوا ہے کیا وہ ویسے ہی بنا رہتا ہے یا پھر اور زیادہ ہوتا ہے جانکار یہ بھی مل گئی کہ گجرات کے بعد اس کا اثر راجستان میں دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بتا دے کہ جامنگر اس کے علاوہ بھج جو یہ پورا علاقہ ہے ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو مانوہ ہے خاص کر مدرہ پورٹ اور کانلہ پورٹ ان سب علاقوں میں کم سے کم دس ہزار سے زیادہ ایسے ٹرکس ہیں جو آواجہی کرتے تھے پورٹ پر وہ بھی کہیں نہ کہیں فسنے ہوئے ہیں تو مشکلیں بہت ہیں پراکرتک آپدہ ہے لیکن سرکار نہیں ہاں کمر جی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ نقصان تو یعنی کی زی نیوز پہلی ٹیم ہے جو وہاں پر پہنچی ہے جکھاؤ پورٹ پر شیوانگی کی موجودگی ہے جو کی ہوت سپورٹ مانا جا رہا ہے شکریہ شیوانگی جانکاری پہنچانی کے لیے لیکن اس بیچ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی ایم ڈی کی طرف سے کیا کچھ بتایا گیا ہے تو فان سے جڑی جانکاری شیوانگی کی موجودگی ہے کر رہے ہیں وہ آج سے 65 to 75 کلیمیٹر چل رہا ہے گشنگ 25 کلیمیٹر یہ دری دری بڑھتے ہوئے جب سائٹلون تکرائے گا تب وین سپیڈ 125 to 135 گشنگ 255 کلیمیٹر پر آور بہت سکتا ہے گجرات میں بیپجوائی کو لے کر ہائی الارٹ موٹ پر سوبار سینٹر بھی لگاتا رحالات کو مونیٹر کر رہا ہے سوراش کی بات کرے کچھ کی بات کرے ریڈ الارٹ موٹ پر یہ تمام علاقے ہیں اور کل کچھ کے تٹ کو پار کرے گا بیپرجوائی لہٰذا جتنے بھی کوسٹل ایریاز ہیں ماں پر احتیاطی الارٹ اناؤنسمنٹس کے ساتھ جاری لگاتا اور ایکسٹر ٹیمز جو ہیں ان کو بھی ڈڈی آر ایف ڈی آر ایف کی ڈی پلوئی کیا گیا ہوت سپورٹ کون کون سے ہیں یہ ہم آپ کو میپ کے ذریعے دکھا رہے ہیں کچھ راجکوٹ جامنگر پوربندر جوناغر گیر سومنات اور دوارکا یعنی کہ گجرات کے یہ وہ حصے ہیں جنہیں تفان کا ہوت سپورٹ مانا جا رہا ہے یہاں پر احتیاطی قدم اٹھا لیے گئے ہیں جیسے کہ ہمارے سیوگی لگاتار آپ کو تصویریں اور جانکاری دکھا رہے ہیں زینیرز